مچھلی کے بائیوماس کی پیمائش عوصد مچھلی بائیوماس کے ضروری اسٹیمیشن کے لیے ہر ماہ کم از کم ایک نمونہ جمع کرنا ضروری ہے مچھلیوں کی تعداد کو عوصد وزن سے ملٹیپلائی کر کر ہم ہر ٹینک کا بائیوماس حاصل کر سکتے ہیں نمونے لینے کا طریقہ کار ضروری سمان پانچ گرام تک درستگی کے ساتھ بیس کلو گرام کا سکیر بیس سے پچاس لیٹر کی گنجائش والی بالٹیاں ہینڈ نیٹس انیستیزیا کے لیے کلوو آئل نمونے لینے کے طریقہ کار سے پہلے ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مچھلی کو پچھلے چوبیس گھنٹے میں کھانا نہیں کھلایا ہوا آکسیجن کی ستھ کو محفوظ حد سے زیادہ برقرار رکھنا چاہیے جو 4.5 میلی میٹر یا پی پی ایم پر ہے آکسیجن ڈیفیزر کی جانچ کرنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ صاف ہیں تمام مطلوبہ سمان تازہ پانی سے دھویا جائے ٹینک میں پانی کی ستھ کو تقریباً 20 سنٹی میٹر تک چھوڑنا ہوگا تاکہ مچھلی آسانی سے پکڑی جا سکے ماہی گیری شروع کرنے سے چند منٹ کب مچھلی کو سنبھالنے کے دوران زخمی ہونے سے بچنے کے لیے ٹینک میں تھوڑا سا انیستیٹیک رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے ایک بڑے ہینڈ نیٹ کا استعمال کرتے ہوئے مچھلیوں کا ایک نمونہ لینا چاہیے اور ٹینک میں موجود ہر سائز کی مچھلی کو پکڑنا چاہیے نمونے والی مچھلیوں کو گن کر ان کا وزن کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں نتائج کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور طریقے کار کو دوہرانا چاہیے اگر پہلے دو نمونے ایک جیسے نہیں ہیں تو ہمیں تیسر طریقہ کار کرنا چاہیے مچھلی کی تعداد کو وزن کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے ہم اوسط وزن نکال دے ہیں ایکسپورٹڈ اوسط وزن کو موجود مچھلیوں کی کل تعداد کے حساب سے ملٹیپلائی کر کے ہمیں ہر ٹینکی مچھلی کا بائیو ماس مل سکتا ہے اوسط وزن کو کل مچھلیوں سے ملٹیپلائی کر کے ہمیں بائیو ماس مل سکتا ہے مچھلی کے بائیو ماس کو جاننے کے بعد ہم مچھلی کے سائز کے مطابق ہر ٹینک کے لیے مچھلی کی فیڈ کی ضروری مقدار کا حساب لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مچھلی بیچنے کے لائے کتنی دیر میں ہوتی ہے اور ہر ٹینک کے لیے آکسجن کی ضروریات کا بھی اندازہ لگانا ہوگا جب مچھلی کی آبادی یقصہ نہ ہو تو ہمیں مچھلی کے سائز کی کلاسیفیکیشن لگانے کی ضرورت ہوگی